ہے کہ جب پاکستان کی ڈکٹیٹیٹر شپ کو سپورٹ کر رہے تھے تو آپ کو ماری یاد ہی تھی کیا اصل مسئلہ یہ کہ اس وقت ایک طرف ٹی ٹی پی میں ہمیں گیر کے رکھا ہوا ہے بلکہ گیر کے کیا رکھا ہوا ہے کافی ایک ٹاف ٹائم دے رہے ہیں دوسری طرف بلاول صاحب جرمنی میں جا کے وہ کشمیر اور فلسطین کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہماری انٹرنل جو اتنے سیریس قسم کے ایشوز ہیں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے ابھی آسٹریلیا میں ہیں تو انہوں نے کمپلین کی کہ جی اور ویسٹر ممالک کو کمپلین کر رہے ہیں کہ جب ہمیں اسلی کی ضرورتی تو آپ دیتے نہیں تھے لیکن ہمارے نیکس ڈور ڈکٹیٹر تھے تو آپ ان کو جو ہے وہ اسلہ دیتے ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو میں فخر صاحب مجھے سب سے زیادہ تکلیف وہ ویڈیو دیکھ کر ہوئی تھی جس میں ہماری ایک آرمی میجر صاحب کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے ہمارے پولیس کے ڈی ایس پی کے ٹام پر گولی تھی جو جیشنکر صاحب نے بڑی مہتوکون کہی آسٹریلیا میں کل انہوں نے کہا کہ آپ اتحاس کے پندنے فرول کے دیکھیں آپ یہ پسچم سے بات کر رہے ہیں امریکہ سے بات کر رہے ہیں کہ جب جب آپ نے پاکستان کی مدد کی ہے آپ خود کے لیے مصیبت کری کر رہے ہو وہ مجھے ڈائیجسٹ کرنا میرے لیے مشکل تھا بہت زیادہ کہ جو جی نداروں نے ہماری حفاظت کرنی ہے اگر ان کی یہ حالات ہیں تو کہ ٹی ٹی پی اور میری انفرمیشن کے حساب سے سوات کے اندر وہ بھتہ رسیب کر رہے ہیں آج کل ان کی چٹیں جا رہی ہیں کاروباری لوگوں سے وہ پیسے لے رہے ہیں اور دوسری خبر جب مجھے ملی کہ گلگت بلدستان کے اندر انہوں نے سینئر وزیر کو اٹھا لیا تھا کرنل بیگ ساہب کو سر بیگ ساہب اور جہاں تک میری انفرمیشن کے حساب سے بیگ ساہب جو ہے وہ پیسے دے کر چھوٹے ہیں وہ پیسے نہیں چھوٹے ہیں اور دوسرا دیکھیں حالات تو حالات تو ٹھیک نہیں ہے بلکل اگر اگر دیکھا جائے تو اس وقت جس طریقے سے صوبے بیہیو کر رہے ہیں جس طریقے سے صوبے فیڈریشن سے آگوز بخابت کر کے پھیل رہے ہیں تو اس پہ دیکھا جائے تو فیڈریشن تو بہت کمزور ہے لاؤ اڈ آرڈر کے حالات ٹھیک نہیں ہے بلکل بھی اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ان چیزوں کا ٹی ٹی پی کا ان سب کا یہ ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کے انٹرنل انسٹیبلیٹی کا فائدہ اس وقت ٹی 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 پی اٹھا رہی ہے آپ ان کے ساتھ نگوشیٹ کرتے رہے آپ ان کے ساتھ پیسوں کی ڈیلیں بناتے رہے کرتے رہے ماضی میں بھی میری انفرمیشن کے حساب سے ٹی ٹی پی کو پیسوں کی ادائیاں کر کر کہ آپ اب تک ٹائم گزارتے رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کو you have to deal it once for all اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے بھرنا وہ جو ماضی کے حالات جس طرح آپ نے بات کی ہے وہ دور نہیں اتنے رہے چکے دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے جو جرمنی میں جا کے جس چیز کا فائدہ اٹھایا اس کے بارے میں بات کروں گا ایک تو وہاں سے وہ ایک ملین یورو لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں سہلاب کے لیے دوسرا کشمیر کا جو انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس وقت واشنٹن ڈی سی اور ان کے ایلائز یورپین ایلائز بھارت کے ساتھ نراز ہیں کیونکہ بھارت نے رشیا سے جو تیل لیا ہے 25% کم قیمت پر اور پھر اس کے بعد ڈاٹر جے شنکر نے پریس کانفرنس میں امریکہ کو سنب کیا کہ ہم اپنا فیصلہ کریں گے جو ہماری قوم کو سوٹ کرتا ہے اس کے بارے میں اور دوسرا یکرین کے بارے میں جو بھارت کا ایک نیوٹرل سٹینڈ ہے اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور ان کے ایلائز پاکستان کے چونکہ حالات بہت ویک ہیں کوئی خوشی ہوتی نہیں ہے میں تو دکھ سے ہمیں کہہ رہا ہوں مسائل ہیتنے ہیں پاکستان کے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کوئی ڈپلومیٹک کوئی آواز اٹھ جائے تو امت اب بہت 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 خوش شکر تو ہماری جو پولیسی ہوں وہی فالو کریں گے چاہے وہ کسی کو اچھا لگے یا نہیں اچھا لگے کیونکہ حالات بہت ویک ہیں کوئی خوشی ہوتی نہیں ہے پاکستان میں میں تو دکھ سے ہمیں کہہ رہا ہوں مسائل ہیتنے ہیں پاکستان کے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کوئی ڈپلومیٹک کوئی آواز اٹھ جائے تو امت اب بہت 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 خوش شکر ہے حالانکہ جرمن اوین کا اس میں رول ہونا چاہیے اوین کا رول تو نہیں ہوگا نا اس میں وہ تو مطلب وہ possible ہی نہیں ہے ان کے کہہ دینے سے کوئی جرمنی کا مسئلہ کسی صورت بھی پاکستان کی مرضی کے مطابق حل ہونے والا نہیں ہے ان کے کہہ دینے سے پاکستان کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ بھارت کہے گا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے موج کرو جی تو سی ان جی کرنا ہے پھر کر دے رہو مطلب وہ بھارت کی طرف سے بھی ایک سرد مہری آئے گی پاکستان کے لیے اور جرمنی کو بھی میسج بھارت دے دے گا طریقے سے بلکہ ایک تو بہت بڑا میسج تو دے ہی دیا ہے خوفناک میسج بھی ہے اب وہ ان ایکشن ہی شاید کوئی میسج ہوگا میں ازیون کر سکتا ہوں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں اب بات چیز ان کی چلنی ہوگی کہ جرمنی کو وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ آپ نے کیابل انٹر کر دیا اچھے یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے بھارت میرا خالی اتنا ہی کرے گا کہ جو اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور تھوڑی سی کوئی بیک ڈور ان کی بات ہو جائے گی اور اگر جرمنی اس مسئلہ پر پھر کوئی بات کرتا ہے تو اس سے کوئی زیادہ سٹرانگ میسج آ جائے گا جس کا فائدہ براہ بھٹو صاحب نے اٹھایا اور کشمیر کا ذکر کیا پھر ان کی فارم منیسٹر جو ہیں اور انہوں نے بھی کشمیر کے بارے بات کی ساتھ دو چیزیں میں اور کرنا چاہا ہوں وہ دو چیزیں ایڈ یہ کروں گا کہ ایک ٹرین ایڈوائزری جو ہے بھارت کی طرف سے کشمیر میں لوگ اپنے امریکن سٹیٹزمز کو جانے کے لیے اور دوسرا اس پر میں یہ کروں گا تشویش جو ان کو تھی کہ ہمارے جو ڈیوڈ بلوم ہے ہمارے امریکن اویس دل بلکل کو گئے ہے کشمیر اور انہوں نے واپس آ کے کشمیر کے بارے میں بھی ٹرین ایڈوائزری ایشو کر دی ہے اور حالات لائٹ بھی نہیں ہے آپ گرین پاسپورٹ لے کے کسی ایرپورٹ پہ جا کے ٹیسٹ کر لیں اس چیز کو جو آپ کی جتنی عزت ہے کسی بنیان کے ایرپورٹ پہ جا کے ٹیسٹ کر لیں کہ آپ کو ایرپورٹ کے اوپر کس طرح رسیب کیے میرے پاس امریکن پاسپورٹ ہے بہت عرصے سے لیکن میری مجھے دیکھ کر وہ پچان جاتے ہیں پاکسانی مجھے امریکن کی لائنگوں سے نکال لیا جاتا ہے اگر گرین پاسپورٹ ہو پھر کہ کریں گے آپ سے لیکن یہ ہے کہ خاص آپ ایک ایک سیاسی بیان دے دیتے ہیں جو میں گرین پاسپورٹ کے لیے عمال چاہیے بھائی جان کریکٹر چاہیے اور کچھ عرصہ اس پر کام کریں آپ شدافت کو پرموٹ کریں آپ جب آپ کا اس وقت سب سے بڑا آپ کا اس وقت جو آپ کی سیاست جو ہے وہ آپ کے بھائی جان ہیکر کے ہاتھ میں ہے پورے ملک کا مستقبل ایک ہیک ہیکر کے ہاتھ میں مسالیں دیتے ہیں جی وہ موڈی صاحب کو دیکھو وہ شیعہ سے کیا لے رہے موڈی کے مچے لندر میں بیٹھے کبھی آپ بھارت کے کسی ایک مزیراعظم کا بتائیں لندر میں بیٹھاؤ کبھی آپ مجھے یہ بتائیں بھارت کے فیصل لندر میں ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے بھی جنرل زہیر الاسلام میٹنگز کرتے تھے تو لندن میں کرتے تھے تائر القادری کو لندن میں بلا کے باتے تھے آج کہاں آپ کے مقدر کا فیصلہ کہاں ہو رہا ہے لندن میں ہو رہا ہے یہ والی بات آپ نے کر لی کہ مطلب ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی بات آپ نے کر لی کہ امریکہ کے ساتھ ان کے شاید وہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں یا جو بھی کچھ ہے لیکن اس کے باوجود ان کا اپنا جو سٹینڈ ہے انڈیا کا وہ اپنی بات پہ صرف قائم ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا چیز ہے آپ ان کے ساتھ آپ کا کمپیرزن جو ہے آپ بلکل جاتی ہو اس کی وجہ یہ ہے اور دوسرا ان کا انفلوانس دنیا کے اندر ڈاکٹر جے شنکر بھی یہاں امریکہ میں تھے دس دن روک کر گئے ہیں ان کی بھی میٹنگز تھی ان کے ساتھ یہاں پہ ٹونی بلکن کے ساتھ پرس کانفرنس تھی ان کی اس میں بھی باتیں ہوئی ہیں ان کا انفلوانس جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور لیکن اس میں امریکن شیفت جو ہے اس کے بارے میں دو پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایک تو شاید یہ تیمپریلی سیچویشن ہے کہ بھارت کو ایک سگنل دیا گیا ہے کہ if you behave like this we can do this ایک تو یہ سگنل ہے دوسرا اس میں جو پوائنٹ میں کرنا چاہتا کہ بھارت ہمیشہ اپنا نیوٹرل اور انڈیپیننٹ سٹینڈ لیتا ہے ہمیشہ وہ کسی دوسرے ملک کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیتے لیکن آپ پاکستان ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے آپ کی ائر بیس شمسی ائر بیس تھی امریکنز کو دی گئی آپ کے پشاور کے ائرپورٹوں سے وہ اڑتے تھے